وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّا کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو اب یہ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں آپ نے کہا کہ نیت سے کیا مراد ہے دل کا ارادہ ہے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے کی نیت کر لی ایک بار تو بار بار اس کو ریوائز کرنا پڑے گا حتیٰ کہ حج پورا ہو جائے اور حج کے بعد بھی اس کو یاد رکھنا ہے اور اس سفر کو اپنے لیے اپنے زندگی کے لیے جو ہے اس سفر کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے اور اس کو قیمتی بنانا اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ جو معاہدے ہوں جو وعدے ہوں وہ پورے کرنے کے قابل ہوں تو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنے کے لیے کچھ رکافتیں آتی ہیں کچھ ہمارے اندر کی رکافتیں ہوتی ہیں کچھ محول کی وجہ سے آتی ہیں اور کچھ رکافتیں جو ہیں وہ یعنی شاید مشترکہ طور پر پیدا ہو جاتی ہیں جہاں تک اپنے نفس کی رکاوٹ ہے تو اجلت جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ جب نیت اور ارادہ کر لیا تو سب سے زیادہ انسان اسق پریشان ہوتا ہے جب اسے مسلسل مشقت اٹھانی پڑتی ہے گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کے ہوتیل پہنچنے تک چوبیس چھپیس گھنٹے پاکستان سے نکلنے والوں کو لگ ہی جاتے ہیں کم ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے زیادہ ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الحمدللہ تو اس میں اجلت جو ہے جلدی وہ انسان کو یعنی حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا نہیں ہونے دیتی یعنی وہ پورا تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے پورا نہیں ہوتا اس میں گھبراہت آتی ہے دل میں اور یہ کہ بس جلدی سے عمرہ کر لیں جلدی سے یہ فلان کام کر لیں تاکہ فارغ ہو جائیں بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہونا تھا آپ نے کس مقصد کے لیے فارغ ہونا جب آئے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو سکون کا وقت چاہیے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے یعنی اپنے آپ کو فیزیکلی بھی منٹلی بھی اور سپرچولی بھی اس پوزیشن پر لے آئیں کہ حاضری کے قابل ہوں اب دیکھیں جیسے تحجت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے سو جائیں پھر دوبارہ جب اٹھیں تو وہ جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے اور وہ جو دن بھر کے مصرفیات کا اثر ہے اس ساری کیفیت سے باہر نکل کے جب ذہن پوری طرح یکسو ہونے کے قابل ہو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں مناجات بھی اچھی ہوگی عبادت بھی لنک اچھا جڑے گا اور اب تو آج کل لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سگنل ڈاؤن ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے اور جب سگنل ٹھیک آ رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ حج اور عمرے کا آغاز ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے سگنل ڈاؤن ہو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ چونکہ انسان ہے تھکاوٹ ہو تو تھکاوٹ دور کرنے کے لئے ریسٹ کر لینا چاہیے سفر کر کے آئے ہیں کھائیں پیئیں نمازیں پڑھیں اور تھوڑا سکون میں آ جائیں تو پھر یعنی اس موقع پر